بہت ٹائم بات بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں انڈیا جانے لگے تھے انونس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکس منت انڈیا جائیں گے ساتھ ہی آج صبح اٹھے ہیں تو ایک واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا کونچ کے مقام پہ جو انڈین سولجرز کی جان گئی ہے اٹیک کیا گیا ان پہ اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے کیا کہنا چاہیں گیا کہیں نہ کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ جی ریسپانسیبلیٹی لے گا اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو ارے کو منع کر دیتے ہیں یہاں تو کوئی آئی نہیں دس سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم اتنے بے خبر لوگ ہیں اگلی بار جب کشمیر کے اوپر جو جنگ ہوگی وہ کوئی ہتھیاروں سے نہیں ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ انڈیا اپنے سائٹ کے کشمیر کو اتنا ڈیولپ کر دے گا اتنا پیسہ وہاں پہ لگائیں گے کہ باقی دنیا بلکہ ہماری سائٹ کے کشمیری بھی کہیں گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تب یہ کیا کریں گے یہاں سے اٹھ کے کہہ دیا جاتا ہے بھارت میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بھارت میں پتھان جو ہے وہ کہیں پتھان بنا رہے ہیں مووی کہ ہی کچھ اور ہے اور وہاں تو انہوں نے تو اپنے پریزیڈنٹ تک مسلمان رکھیں ہمارے ہیں کیا کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی کرسچن کیا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا وہ چھوڑی ہو کسی بھی آرمی چیف تک نہیں بن سکتے مجھے پوچھا جاتا تھا آپ ہندو ہو جو آپ ہندووں کی ہیلپ کرنے آئے ہو میں کہتا تھا یہ میں نہ تو ہندووں کی ہیلپ کرنے آئے ہو نہ ہی میں ہندو ہوں میں پاکستانی ہوں اور پاکستانیوں کی ہیل ابھی تو افغانستان کے لوگ جو طالبان آئیں وہ ان کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کہ بھارت میں ان کی فارنگ پالیسی کیسی ہے ان کی اکانومی کیسی ہے اگر وہ ویزا لینے کے لیے جائیں کسی بھی کنٹری کا تو ان لوگوں کو آرام سے دے دیا جاتا ہے اور ہمارے ایک سر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ بھارت کی تعریف جہاں پہ بنتی ہے وہ کی جاتی ہے لیکن پاکستان کی کوئی کر رہی ہے کہ کوئی برائی ہے بلکہ اس ل جگہ ہے جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو بہتر بنا سکیں ظاہر ہے ہماری کنٹری تو یہی ہے جو مسٹیکس ہیں انہیں پوائنٹ اوٹ کیا جائے تاکہ بہتری ہو جی بلکل اچھا مجھے نیکس ویسن یہ ہے آپ کے خیال میں ہم اکثر پروگرامز میں پوچھتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے ہیں جی کشمیر کس کا کشمیر اس کا کشمیر انڈیا کا پاکستان کا آرزو قازمی صاحبہ کے خیال میں کشمیر کس کا ہے کشمیر اور میرے خیال ہے کشمیریوں کا ہے اور جن کی وہ زمین ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں جو لوگ وہاں پہ خوش ہیں یا اداسے کچھ بھی ہیں ان کی زندگی ہے انہی سے پوچھنا چاہیے انہی کو کرنا چاہیے پاکستان ہر کسی کا جو ہے خامہ خائی میں مائی باب بنا ہوتا ہے چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو چاہے افغانستان کے مسلمان ہو اگر آواز نہیں نکلتی تو چائنیز مسلم کے لیے نہیں نکلتی کیونکہ ظاہر ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہر وقت کا ان سے فنڈ لینا ہر وقت کے پروجیکٹس لینا ورنہ میرا خیال ہے کشمیر اب کوئی عام لوگ بھی جو ہیں جو عام پبلک ہے پاکستان کی اس کو بھی اب کشمیر میں کوئی خاص انٹرنسٹ نہیں رہ گیا ہے سب اپنے مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں اپنے گھر چلانے میں لگے ہوئے ہیں کس طرح سے یوٹیلیٹی بیزز ہیں کس طرح سے باقی کام کریں کشمیر جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے لیے ایک بزنس ہے جس کو اگر بند کر دیا یا مسئلہ حل کر دیا تو پھر دیفنس بجٹ نہیں ملے گا اور پھر کورنر کے پلوٹ اور باہر آپ کو پتہ ہے دبائی اور کینیڈا کہاں کہاں پہ گھڑ لیتے ہیں وہ سب کیسے ہوں گے اس لیے یہ کبھی بھی اس کشمیر ریشو کو سالو نہیں کریں گے ورنہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی مم آپ مجھے یہ بتائیں جتنا بلنٹ وی میں بات کرتی ہیں اوپنٹ بات کرتی ہیں سٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی آپ اکثر بات کرتی ہیں آرمی کے اوپر مجھے بتائیں آپ کس کنٹری میں رہتی ہیں پاکستان میں تو رہتی نظر نہیں آتی مجھے کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ممکن نہیں بلکل ممکن ہے آپ بھی تو پاکستان میں رہے کر روٹ کے اوپر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھارت کی تعریفیں کروا رہے ہیں ان کے پرائیم منسٹر کی واوا کروا رہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اور میں بھی پاکستان میں ہی ہوں اسلام آباد میں ہی بیٹھی ہوں اور بلکل کرٹیسائز ہم کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم پوری آرمی سے ناراض ہیں جو ہمارے فوجی بارڈر پہ کھڑے میں ہیں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن باقی کے فوجی جو کہ پیسہ کھا کھا کے بھاگ گئے چاہے وہ آسین سلیم باجوا ہوں چاہے جنرل فیض یا دوسرے ہمارے جو ب� سکھا گئے تو بتا نہیں کونسی دوائی کھلا رہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کونسی ایسی میڈیسن کوورٹ کی تھی جو سنگل پرسن کے اوپر انہوں نے پچیس لاکہ خرچہ بتایا تو ہم ان کی بات کرتے ہیں ان لوگوں نے جو کرپشن کی ہے چاہے وہ پالیٹیشنز ہو چاہے وہ جنرلز ہو چاہے ایجنسی کے لوگوں ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے پوری فوج کے اوپر بات نہیں ہوتی زبردست جہاں پہ بھی دیکھیں میرا جتنا پاکستان میرا ہے اتنا ہ عرضو قازمی صاحبہ کا ہے جتنا ایجنسی والوں کا پاکستان ہے اتنا ہی ہمارا پاکستان ہے تو کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوگی تو ایز ای جرنلیسٹ ایز ای سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہمارا بنتا ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا ایڈا ایسا لیڈر آپ دیکھ رہی ہیں فیوچر میں یا ابھی اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر سکتا ہے دیکھیں لیڈر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ تو نواز شریف صاحب میں اتنا دم ہے نہ زرداری صاحب میں نہ عمران خان میں اس لیے کہ یہ سب کے سب چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی آپ دیکھئے نا مریم نواز جو ہیں وہ باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہتی لیکن وہ جنرل فیس کے اوپر غصہ دکھاتی ہے عمران خان جو ہیں وہ جنرل فیس کو کچھ نہیں کہتے لیکن وہ باجوہ صاحب کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آئی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ ہی ہوت ہوں گے اور جب وہ نہیں چاہے گی تو ٹرمز بہتر نہیں ہوں گے سیریسی بات ہے یہاں پہ جتنے بھی پرائم منسٹر آپ کو نظر آتے ہیں وہ بیچارے اپنی مرجی سے تو شاید کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہوں گے کیونکہ عمران خان بھی آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کہتے تھے صبح کو اناؤنس کرتے تھے عمران خان کہ جی لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا کوورٹ کے زمانے میں اور شام ہوتے ہوتے ڈی جی آئی اس پی آ را کے کہتے تھے سب بند سب کو سمجھ جانا چاہی کہ یہاں پہ مل کون چلاتا ہے اور تبھی عمران خان صاحب جب پرائم نیسٹر سے تو ایسی سٹیٹمنٹس آتی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کون ہوتا ہے مجھے چلانے والا مجھے آرڈر کرنے والا میں پرائم نیسٹر ہوں میرے اندر سب ادارے ہیں اور میں ہی چلا رہا ہوں اور جب وہ اپنا پرائم نیسٹر شپ سے اترتے ہیں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی عقل کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے جو ہم دیکھنے کی ضرورت ہے اگر نہیں دیکھیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے بلکل اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پاکستان کا کرتا درتا اسٹیبلشمنٹ ہے یا بکول آپ کے آرمی کرتا درتا ہے تو پھر جو میں کر رہا ہوں کام جو آپ کر رہے ہیں جو ہمارے جو بھی لوگ انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب وہ فضول کام کر رہے ہیں ان سے کچھ بہتری نہیں ہوگی نہیں بلکل فضول کام نہیں لیکن ہم اویڈنس دے رہے ہیں آپ دیکھیں پبلک پہلے نہیں بولتی تھی پبلک کو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو صرف نعرے لگایا کرتے تھے نا پاکستان کے اب ان کو پتہ چلا کہ جی بہت سے ایسے جنرل ہمارے ہیں جو ڈی اچے بنا لیتے ہیں جو کورنر کے پلوٹ لیتے ہیں آسین سلیم باجوا کا نام کبھی کسی نے سنا تھا کہ ایس سے پہلے اب جب سے سوشل میڈیا اکٹیو ہے سب کو پتہ چلا ہے کہ کتنے ہیں پیزا فرنچائ بنا کے وہ بھاگیں اور اسی طرح سے لوگوں میں جب اویڈنس آئی گی لوگ بات کرنے لگیں گے لوگ روک ٹوک کرنے لگیں گے تو شاید کہیں جا کر ان لوگوں کو شرم آئے اور یہ لوگ کہیں کہ جی بہت ہو گیا اب پہلے پاکستان کو بنانا ہے نیشن پرسٹ اور اس کے بعد جو ہے اپنا کھانا پینا جاری رکھیں گے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آسما جانگی صاحب نے کہا تھا کھاؤ پیو پارٹی تو بالکل یہ کھاؤ پیو پارٹی جو ہے اس کو ہم نے ایکسپوس کیا ہے ان کو ہ ہم نے ان کے بارے میں بات کی ہے لیکن پھر دوبارہ میں وہی کہوں گی کہ ہم پوری فوج کو نہیں کہہ رہے پورے سب لوگوں کو نہیں کہہ رہے جو کرپشن کر رہے اور ان کے اوپر بھی جو ہے کروائی ہونی چاہیے جیسے آپ پولیٹیشن کو پکڑ لیتے پولیٹیشن کو پھانسی لٹکا دیا مول سے باہر بیج دیا ہٹا دیا سیٹ سے تو یہی چیزیں اگر باقی اداروں کے ساتھ بھی کی جائیں گی تب ہی پاکستان ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں پاک مذہب کارڈ کشمیر کارڈ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کسی کے گینس بھی ایک دفعہ یوز کرو پھر وہ جتنی بھی اپنی صفائی دے جسٹیفیکیشنز دے وہ اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنے میں نکام ہو جاتا ہے وہ غدہ دار ہو جاتا ہے جس کے خلاف یہ دو ایک تو مذہب کا اور ایک کشمیر کا جو کارڈ ہے وہ کھیل دیا جاتا ہے یہ کنسپٹ پاکستان سے کب ختم ہوگا اور کیسے ختم ہوگا دیکھیں یہ کب ختم ہوگا تو پتہ نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمیں اسے چینج کرنا ہوگا اپنی بکس کے اندر جو ہم نے ایک دوسری ریلیجن کے خلاف ٹیکس جمع کر رکھا ہے جو کہ ابھی لیٹس ریپورٹ آپ ڈانیو سپیپر کی پڑھ سکتے ہیں لاسٹ ویک کی انہوں نے کہا ہے کہ بڑھات ہی ہے کم کرنے کے بجائے تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا آپ بھی مائنورٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی بھی میں وی� دیکھا کرتی ہوں اور اس میں آپ جس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور تھوڑا سے ہمیں پہلے انسان بننا چاہیے تھوڑا بہت کام میں بھی کر رہی ہوتی ہوں مائنورٹیز کے ساتھ تو وہ ہم جب تک اگزامپل سیٹ نہیں کریں گے نا کہ ہمارے ہاں سب کچھ صحیح ہو رہے ہیں ہم مذہب کارٹ نہیں کھیل رہے ہیں جب تک ہم کسی دوسری کنٹری کو نہیں کہہ سکتے جو یہاں سے اٹھ کے کہہ دیا جاتا ہے ن جی بھارت میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بھارت میں پتھان جو ہیں وہ کہیں پتھان بنا رہے ہیں مووی کہیں کچھ اور ہے اور وہاں تو انہوں نے تو اپنے پریزیڈنٹ لگ مسلمان رکھیں ہمارے ہیں کیا کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی کرسچن کیا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا وہ چھوڑی ہو کسی بھی آرمی چیف تک نہیں بن سکتے تو پھر ہمارے ہاں کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ پی ٹی آئی چور نون لیگ چور امران ہاں نے توشہ خانہ سے گاڑی لے لی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑی لے لی یہ چیزیں آتی ہیں ہمارے یہاں ڈیویلپمنٹ کی ایڈوکیشن کی انفرسٹرکچر کی اور بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں ہم نہیں ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں تو وہ ایڈوکیشن کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے وہ ہیلتھ کے او پر کیوں نہیں بات کرتے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ کا میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ بتائیں گی آپ کی اگر ان جرنلسٹ سے بات ہوتی ہے ان صحافیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کیوں صرف امران ہاں نواز شریف ساد ریز بھی اور اس کے علاوہ ان پارٹیوں کے اندر ہی پبلک کو گھمائے ہوئے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ کی بات کیوں نہیں کرتے پبلک کا ویجن لوگوں کی سوچ کیوں نہیں بدلتے انفورچنٹلی ہمارا میڈیا بھی ایک طرح سے جو ہے وہ پپٹی ب بھرکتے ہیں وہ پپٹی بھی ایک بات کر رہا ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہے کوئی پی ایم ای لین کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی پی پلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اسی طرح کا میڈیا رہ گیا وہی آپ کو ٹی وی چینلز پر نظر آئیں گے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ٹی وی چینلز دیکھنا کم کر دیا ہے اور بہت لوگوں نے بند کر دیا ہے لوگ سوشل میڈیا پہ آگے ہیں لوگ یوٹیوب پر آگے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو سچ سننا ہے جب تک جنرلیس کا کام تو یہی ہے کہ جو بھی غلط کرے اس کو آپ بتائیں جو صحیح کرے وہ بتائیں یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر نواز شریف صاحب عمرے پہ لے جا رہے ہیں تو آپ ان کی تعریف کر دیں اگر عمران خان صاحب آپ کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں تو عمران خان کی تعریف کر دیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اور جنرلیس ہماری آج کل بہت کم ایسے رہ گئے جو اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے بولا ہماری آگے پہلے بات ہوئی آپ نے بولا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے آپ کے خیال میں انڈیا کو لے کر بھی انڈین انڈینز کی یا انڈین گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی ہے جو انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ یہاں صرف سارا قصور پاکستان کا ہے نہیں پاکستان کا جو قصور ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن انڈین گورنمنٹ بھی جب یہ کہتی ہے کہ جی آپ ٹیررزم کو کنٹرول کریں یا ٹیررزم کو ختم کریں کنٹرول بھی نہیں ہو کہتا ہے ختم کریں پھر بات ہوگی تو ختم کرنا تو بہت مشکل ہے اس لیے کہ اس میں تو بہت ٹائم لگے گا ان کو یہ انڈسٹین کرنا ہوگا کہ اس میں بہت ٹائم لگے گا اور پاکستان اگر کام شروع کرے تھوڑی بہت اپنی یقین دیانی کرا دے کہ ہاں جی ہم اس جگہ کام کر رہے ہیں تب بھی اگر بات چیز شروع ہو سکتی ہے تو کرنی چاہیے انڈین گورنمنٹ کو اس لیے کہ یہ جو انہوں نے پہلے گروپس بنایا تھے جو کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہاں جی ہم نے جہادی تیار کی ہے ہم نے آنستان میں بھیجے ہم نے کشمیر میں بھیجے یہ ریکارڈ پر موجود ہے ہمارے سامنے ہیں سویت یونین کے معاملے لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم نے جو دس گروپ بنایا تھے اس میں سے ایک ہزار گروپ پور نکل آئے ہیں تو اب ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کے کنٹرول اس میں مشکل ہو رہی ہے اس لیے کہ بہت سے مائنڈ سیٹ بھائی ہماری پہنچ کافی حد تک جو ہے اسی طرح کی مائنڈ سیٹ والی ہو گئی تالیبانی سوچ ایک ہماریاں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو مشال خان کا واقعہ نہ ہوتا جو مشال خان سٹوڈنٹ ہے وہاں کے کے پی کے یونیورسٹی میں جس طرح سے مارا گیا وہ قصہ نہ ہوا ہوتا اگر ایسا ہی ہوتا تو سلمان تاثیر کو نہ مارا گیا ہوتا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا سری لنکن سٹیزن کو جس طرح سے مار دیا ہے یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اور ابھی چینیز کو تو بچانے کے لیے مجھے لگتا ہے تھانے میں بند کیا ورنہ اس کو بھی شاہد یہ لوگ مار پی کے برابر کرتے پھر چینہ سے کس موں سے پیسے مانگتے لیکن بات ساری ہے کہ یہ مینڈسیٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ہمارے جو نئے لیڈر بھی آ رہے ہیں چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو آپ سب کی آدمی تسبیح دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون سے جادو پڑھ کے پھونک رہے اگر اتنا ہی جادو پڑھ کے پھونک سکتے تو تھوڑا خزانے پہ بھی پھونک دیں کہ جی وہاں پہ کچھ پیسہ آ جائے اور لوگوں سے مانگنا نہ پڑے پ ابھی انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کی اگر بات کریں بہت ٹائم بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں انڈیا جانے لگے تھے انونس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکس منت انڈیا جائیں گے ساتھ ہی آج صبح اٹھے ہیں تو ایک واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا پونچ کے مقام پہ جو انڈین سولجرز کی جان گئی ہے اٹیک کیا گیا ان پہ اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے کیا کہنا چاہیں گیا بہت برا لگا بہت افسوس ہوا بلکہ کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو بتائیں گیا تو پانچ انڈیا فوجی جو ہیں ان کی جانے گئی ہیں وہ شہید ہوئے اور افسوس ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انڈیا پاکستان دونوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ جی رسپانسیبیلیٹی لے گا اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کہے کیونکہ ہم تو اور ایک کو منع کر دیتے ہیں یہاں تو کوئی آئی نہیں دس سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمی تنے بے خبر لوگ ہیں ہمارے بلکل جو بیس ہے اس کے ساتھ ہے ملکہ یہ چیزیں بہت طرف والی چیزیں ہوتی ہیں جی اس میں کیونکہ ہمارے اپنی ہی غلطی ہوتی ہے ہماری اپنی انوالمنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ ذرا سکتی سے کام کرنا چاہیے لیکن یہ کہ بلاول بٹو ذرداری کو جانا چاہیے ان کو اس واقعے کی وجہ سے اپنا ٹرپ کینسل نہیں یا وزٹ کینسل نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے اوپر تو کہیں نہ کہیں روک لگانی ہوگی ورنہ بھیر ایف ایٹی ایف میں چلے جائیں گے اور کچھ نہیں ہونا بلکل جب ایسی سیچویشن رہے گی کبھی ہمارے اپنے ہاں پہ اٹیک ہوں گے کبھی دوسرے کے ہاں پہ اٹیک ہوں گے تو وہاں ان کا الزام ہمارے اوپر ہوگا تو پھر ایف ایٹی ایف کی طرف جانا ہمارے لیے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ یہ بتائیں آپ نے بولا کہ مطلب جانا چاہیے بلاول بٹو سرداری کو نوڈوٹ جانا چاہیے اور وہ جاتے بھی ہیں لیٹس پوز وہ جاتے بھی ہیں کیا اب انڈیا کی طرف سے اس طریقے سے وارم ویلکم کیا جائے گا اس طریقے سے انہیں محبت کے ساتھ اپریشیٹ یا ویلکم کیا جائے گا آپ کے خیال میں کیونکہ اب یہ جو نہیں میرا نہیں خیال خیال یہ واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تب ہی میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی بہت ہار بھول پہنائے جاتے کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں انڈین پرائی منسٹر کے بارے میں جس کو کہ ہاں جس کو کہ بہت غلط طریقے سے سب نے ظاہر ہے بہت ناپسند کیا نہ صرف انڈیا میں بلکہ اچھی بات یہ کہ پاکستان کے لوگوں نے بھی کہا کہ غلط ہے لوگوں نے یہ بولا کہ بھئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے ایسی سٹیٹمنٹ سے تو نفرت پھیلتی ہے اچھا لوگوں کو پتا چلنے لگا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا نفرت والی چیز ہے کیا محبت والی چیز ہے ہمارے پاکستان کے پولٹیشنز آج بھی نائنٹیز کے ٹائم میں ایٹیز کے ٹائم میں پولٹیکس کیوں کرتے نظر آ رہے ہیں مطلب ان کے ان کا مائنڈ کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہا وہ کیوں نہیں سوچ پا رہے کہ دنیا بہت حقیقت پسند ہو چکی ہے development کی طرف جا چکی ہے اب یہ کشمیر کا چورن مذہب کا چورن انڈیا کا چورن چھوڑے کچھ development کی بات کریں کرنا پڑے گا ان کو اب ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں رہے گی اس لیے کہ اگلی بار جب کشمیر کے اوپر جو جنگ ہوگی وہ کوئی ہتھیاروں سے نہیں ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ انڈیا اپنے سائٹ کے کشمیر کو اتنا develop کر دے گا اتنا پیسہ وہاں پہ لگائیں گے کہ باقی دنیا بلکہ ہماری سائٹ کے کشمیری بھی کہیں گے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تب یہ کیا کریں گے اس لیے بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی competition نہیں کر سکتے بھارت کے پاس جو پی گئے ہوں گے میں بھی وہاں جا چکی ہوں ہماری سائٹ کے ازاد کشمیر میں وہاں پہ روڈز تک ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ نیٹ ورک نہیں چلتا فون کا کئی پرابلمز ہیں اس پہ کام کرنا شروع تو کریں گے ورنہ تو بھارت لے جائے گا ادھر کا کشمیر بھی اور یہ مون دیکھتے رہ جائیں گے ایسا ہی ہے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا والے کشمیر میں development کر رہے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں انڈیا والے کشمیر میں development کر رہے ہیں جی ٹونٹی آ رہی ہے دنیا کا سب سے انچا ریلوے بریج وہاں پہ بن رہا ہے وہاں پہ پتہ نہیں جو train کا system ہے ریلوے system ہے وہ کتنا develop ہو رہا ہے roads کتنی develop ہو رہی ہیں hospitals کی بات کریں schools کی بات کریں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہاں سے کہا جاتا ہے بھائی آپ کا آپ پاگل ہو آپ کو نہیں پتا ان کی economy کتنی بڑی ہے ہماری economy نہیں ہم system ڈاؤن جا رہے ہیں تو پھر یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے دور سی سائٹ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انڈیا سے کشمیر لے لیں گے یہ کیسی محبت ہے مطلب یہ بلکل بے وکو بنانے والی بات ہے اور پھر آپ economy پہ کام کیوں نہیں کرتے economy پہ کام کریں نہ factories open کرتے ہیں نہ factories open کرتے ہیں نہ trade open کرتے ہیں اور اس کے بعد اصل میں ان کو عادت پڑ گئی ہے free میں بیٹ بیٹ کے کھانے کی پہلے ہی افغان war کے نام پہ کھاتے رہے ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے 22 سال نکال دیئے کہ ٹھیک ہے ہم تو دائشت گردی کی لڑے پتہ نہیں کونسی war of terror لڑی ہے جو کہ پیسہ لے کے لڑی جاتی ہے یہ تو بیچ رہے تھے نا زمین جب ہی تو افغانستان کے لوگ جو طالبان آئے وہ ان کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے وہ ہے بھی ہمارے مسلمان بھائی وہ ہے بھی ہمارے مسلم امہ وہ ہے بھی ہمارے ہمسایہ مسلم امہ وہ ہمارے پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں افغانستان جی سب سے زیادہ وائی سی کی جو کنٹریز ہیں وہ ہمیں غاس نہیں ڈالتی اگر ایسے اسلامی کنٹریز کو ان کو اتنا بروسر ہے تو یہ جا کے سارا پیسہ کافروں سے کیوں مانگتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں چائنا کے پاس جاتے ہیں یورپ یورپین کنٹریز کے پاس جاتے ہیں اس کے بجائے وائی سی کی ففٹی ٹو کے ففٹی فور کنٹریز ہیں ان کے پاس جائیں سب ان کو ایک ایک بلین دیں تو ان کے پاس تو بے شمار پیسہ ہو جائے گا لیکن وہ ان کو پیسہ نہیں دیتے سعودی عرب جو دیتا ہے وہ کہتے ہیں سیونٹی ٹو آورز میں واپس لوں گا اس کو آپ بینک میں رکھیے خرچ نہیں کرنا ہے صرف دیکھنے کے لیے تو وہ تو ہمیں پہچانتے ہیں نا وہ ہم بے وقوع بنا لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں جو ہمارا ریلیجن فالو نہیں کرتے ہیں بچارے پھر بھی سیدھے بے وہ بن جاتے ہیں بار بار تیلیس بار ہم جا چکے چوبیس میں بار ہم آئی ایم ایف گئے ہیں اور پوری بغیرتی کے ساتھ ہر روز اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے تو ساری شرطیں مکمل کر دی پتہ نہیں پیسے کیوں نہیں دے رہے ہم نے آپ لوگ ٹویٹی فورٹ ٹائم گئے اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی اور پھر یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے مطلب فخر فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی ساری شرطیں پوری کر دی بجائے یہ کہنے کہ ہم آئندہ آئی ایم ایم ایف نہیں ہی جائیں گے ہم اب آئی ایم ایف سے اپنا پروجیکٹ اپنا جو بھی ہے وہ ختم کر چکے ہیں ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم نے سب شرطیں پوری کر دی ہیں ہماری ہماری کام یہ بھی شاید یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کی جائے ہم نے صرف اور صرف وہ مانگے تانگے کر کے ہی کنٹری چلانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور جن لوگوں کو کام آتا ہے تھوڑا بہت وہ پاکستان سے کہیں باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں کوئ فالیسی میکرز جو بیٹھے ہوئے پاکستان میں ان کی فیملیز ان کی اولادیں بھی باہر ہیں تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کا جو مردی لوگ آٹے کی لائن میں لگے یعنی انڈیا میں لوگ آئی فور خریدنے کے لیے لائن میں لگے اور ہمارے ہاں فری کا آٹا لینے کے لیے تو یہ یہ ڈیفرنس انگی ہے یہ ہاں کارٹی ہے یہ ٹو نیشن تھیوری ہے بالکل یہ ٹو نیشن تھیوری اور اس ٹو نیشن تھیوری پہ میں بلیو نہیں کرتی رو بردس اچھا لاس میں مجھے بتائیں دیکھیں ہمارا کام یہ ہے جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہو اسے بھی پوائنٹ آٹ کیا جائے جہاں پہ کچھ بہتر ہو رہا ہو وہ بھی دنیا کے سامنے لائے جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کہیں نہ کہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے پریکٹیکلی بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان میں منورٹیز ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو مجھے یا ہمارے جیسے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جو جرنلیسٹ ہیں جو باتیں تو بہت کرتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے ہمیں کچھ انیشیٹیو لینا چاہیے پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں منورٹیز کے لیے چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ کرسٹن ہوں یا جو بھی ہوں پاکستانی ہیں پاکستانی منورٹیز دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے ابھی تک جو ہے وہ دو ہندو فیملیز راولپنڈی میں ایڈاپٹ کیوئی ہیں میں ان کے ہر مہینے ان کو پیسے بیشتی ہوں راشن کرتی ہوں اور ابھی مجھے ایک دو لوگوں کا اور بھی میسیج آیا ہے تو ہوپلی میں ایک سے دو مہینے میں جو ہے وہ دو تین فیملیز اور ایڈاپٹ کر لوں گی تو میں ات سے زیادہ نہیں کر سکتی میں اتنا ہی افورڈ کر سکتی ہوں ایک میں اپنی بات کریں لیکن 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 دینی چاہیے جیسے آپ بھی کام کر رہے ہیں آپ کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بہت زبادہ سے جس میں آپ ان کو فروٹس کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ساری چیزیں تو لیکن بلکل دینا چاہیے دینا چاہیے کرنا چاہیے اور لیکن یہ کہ ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے ہیں جو مذہب کا چورن بیچا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے جو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں یہی لوگ ملے تھے تم نے کسی مسلم کو کیوں نہیں دے دیا میں نے کہا نہیں میں تو نہیں دے رہی تو لیکن بات ساری یہ کہ وہ ایسا ہی ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی جب ہندوز کی ہیلپ کی جاتی ہے یا منورٹیز کی حاصل پر ہیلپ کی جاتی ہے تو میں سندھ گیا مجھے بھی وہاں پہ یہ ایکسپریئنس کرنے کو ملا یہ چیز ہے دیکھنے کو ملی کہ جب وہاں کے دوسرے مسلم کیونٹی تھی وہ یہ کہتے تھے شاید مجھے پوچھا جاتا تھا آپ ہندو جو آپ ہندووں کی ہیلپ کرنے آئے ہو میں کہتا تھا یہ میں نہ تو ہندووں کی ہیلپ کرنے آئے ہو نہ ہی میں ہندو ہوں اور پاکستانیوں کی ہیلپ کرنے آیا ہوں تو یہ سوچ ہمیں بدلنی ہے یہ اپنا سوچنے کا طریقہ ہمیں بدلنا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کیا کہنا چاہیں گی آپ لاس میں یہ کوئیسن ہے پھر ایجوکیشن سسٹم تو بہت ہی خراب ہے پاکستان کا اور وہ جیسے ڈاکٹر پرویز ہوتبائی کہتے ہیں نا کہ بس رٹہ اگر کسی نے لگا لیا ہے کسی کی میموری کا ہمارا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے قابلیت کا نہیں تو بلکل وہی چیز یہاں پر ہے پاک پاکستان میں اور ہمیں بہت ضرورت ہے سب سے پہلے تو ٹیکس بکس کو چینج کرنے کی اس کے اندر جو ہم نے مائنورٹیز کے لیے نفرت بھر رکھیے جو کہ ابھی کچھ بیکس پہلے ڈان میں ایک نیوز آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹیکس اور بڑھا دیا گیا ہے کم کرنے کے بجائے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی مجھے بھی اور آپ جیسے لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ہم انسان بنا سکیں پاکستان میں یہاں پر ہم ہم عجیب قسم کے جو جنونی پیدا کر رہے ہیں نا جو لوگوں کو مار دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ وہ ذرا ہمیں کنٹرول کرنے پڑیں گے تب ہی کچھ ہوگا اور یہ سب کچھ تب ہی ہوگا جب ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ٹھیک ہوگا بلکل کوئی اس بات میں شک نہیں کہ ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں اویرنیس لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے جب تک ہم پاکستانی منورٹیز کیا ہے وہ ہندو ہوں کرسٹن ہوں سکھ ہوں جو بھی ہوں ان کو دنیا میں ایک رول موڈل کے طور پر نہیں پیش کریں گے کہ بھئی یہ دیکھیں ہم محبت کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں سے تب تک پاکستان نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنی سوچ